آپ کو مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیشی پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری بھاری نفری عدالت کے باہر پہنچنا شروع ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ خالد یوسف بیرستر عثمان اور علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور ڈیوٹی جیوڈیشل مجسٹریٹ ویسٹ محمد نوید خان کی عدالت پہنچ گئے ہیں مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیشی پولیس اور بھاری نفری عدالت کے باہر پہنچنا شروع ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ خالد یوسف بیرستر عثمان اور علی امین گنڈاپور کے بھائی بھی پہنچ گئے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں آلی جا سے آلی جا کیا تفصیلات ہیں؟ جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما علی امین گنڈاپور ان کو گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا تھا اور آج ان کو آٹھ بے سے لے کر بارہ بجے کے دوران اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جو ڈیوٹی میجسٹریٹ ہے نوید خان ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس وقت موجودہ ترتحال یہ ہے کہ پولیس کی اور ایسٹری کی بھاری نفری عدالت کے باہر موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے ڈاکٹر بابا روان کی سربرائی میں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے مشاورت جاری ہے جبکہ علی امین گنڈاپور کے جو بھائی ہیں فیصل امین گنڈاپور وہ بھی اسلام آباد کی مقامی عدالت پہنچ چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد علی امین گنڈاپور کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا جہاں پر ان کو پولیس جو ہے ان کے جسمانی دیمانڈ کی سزا کرے گی جبکہ ان کے قانونی ٹیم جو ہے ان کو جیڈیشل کرنے کی سزا کرے گی اب سے کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کرہنما علی امین گنڈاپور کو عدالت کی روبرو پیش کیا جائے گا بہت شکریہ علی جا آپ نے سوال سے اپڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے کھاریاں جرائم اور قتل و غارتگری کا سلسلہ